باجوا صاحب میں آپ کو شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے دست راست کے ذریعے جو پیغام بیجا کہ مجھے انصاف ملے گا میں سوال کرتا ہوں کہ کب ملے گا اس لیے کسی جگہ پہ دس تن پہلے میں نے بڑی آسان سی بات کی تھی میرے خاندان کے اور میرے تو آپ کے خاندان کے مراسم ہیں میں نے آپ کی ایکسٹینشن کے اندر بحیثیت وفاقی وزیر پارلیمانی امور بھی کردار ادا کیا اور میں کوئی سیاست کرنے یہاں نہیں آیا نہ سیاسی بات کرتا ہوں نہ پہلے کی ہے میں نے تو صرف اتنی عرض کی تھی کی ایف آئی اے کے ایکسٹین ڈائریکٹر آئیاز کو جی ایچ کیو میں بلا لیں اور اس سے سچ اگلوائیں کی کس کے کہنے پر پاکستان کے سینیٹر کے ایک ٹوٹ کرنے پہ آپ نے مقدمہ دائر کیا کس کے کہنے پر میرے گھر پہ ریٹ کیا گیا کس کے کہنے پر گھر کے اندر تشدد ہوا کس کے کہنے پر آئیاز اسسسن ڈائریکٹر گاڑی چلا رہا تھا اور تین نامعلوم شخصیات کون تھی جنہوں نے گھر سے لے کر سائبر برانچ اسلام آباد ایف آئی اے کے اس پولی سٹیشن تک ایک گھنٹہ سوہ گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹے کے عرصے کے اندر تشدد اور انسانی حقوق کی دجیوں اڑا دیں رستے میں کون سی جگہ انہوں نے مجھے اتارا زبدستی بے لباس کیا وہاں جو کچھ میں نے سنا اتنی سی درخواستی اتنا بڑا ظلم کیا پاکستان کا میری آرمی کی بچیاں اور بیویاں جو ہر گھر میں میری آواز کو سن رہی ہیں اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو انصاف دینے کے لیے اٹھنے ہی کھڑی ہوں گی باجوا صاحب آج وہی شیطان نفس لوگ ایک زیلی ادارے کے انتہائی طاقتور لوگ جو آئین سے بھی اور قانون سے بھی بالاتر ہیں آج وہ یہ افعاد پھیلا رہے ہیں کہ وہ ویڈیو جو میری بیوی کو بیجی گئی جو میرے بیٹے کو بیجی گئی وہ جیلی ہے باجوا صاحب میں یہ لفظ ادا کرنے سے پہلے مر کیوں نہیں جاتا لیکن مرنے سے پہلے مجھ پر کرز ہے میری ان تمام پاکستان کی گیارہ کروڑ بچیوں بیٹیوں ماں اور بہنوں پر میں اس کرز کو ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ میری زبان جواب دے چکی ہے ویڈیو میری بیوی کو اور میرے بیٹے کو بیجی گئی ہے اس میں چند اضافی چیزیں ان درندوں نے ڈالی ہیں باقی وہ بلکل اصلی ہے اور وہ کوئٹہ میں میری ان دو راتوں کے درمیان میں بنائی گئی ہے باجوا صاحب یہ ایک پاکستان کی ماں اور پاکستان کے ایک باپ کی کہانی ہے اس لیے انصاف کی آنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے